بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیگر رسولانس کیسے ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیر سے ہوں گے آج ہم خاجہ میر درد کی پہلی غزل ہم نے ختم کر لی آج خاجہ میر درد کی جو غزل نمبر دو اس پر ہماری آج گفتگو ہوگی ٹوٹلیسٹ کے چھے شاعر ہے تین بیٹا آج ہم پڑھیں گے اور تین انشاءاللہ تعالیٰ پھر پہلا شعر ہے کہ بریادی گفتگو ہے اس شہر کے مطالق اس کی جو بکس ہیں یا کب پیدا ہوئے تو اس حوالے سے ہماری پہلی غزل میں گفتگو ہو چکی ہے تو یہ شعر نمبر ایک ہے کہ کیا فرق داغو گل میں کہ جس گل میں بھو نہ ہو کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو اب یہ جو عشقی حقیقی پر بھی شعر مبنی ہے اور عشقی مدازی پر بھی جو یہ شعر مبنی ہے داغ فرق کہتے ہیں تفاوت کو اور داغ کہتے ہیں زخم کو اور یہ گل ہے جب یہ گل کا معنی ہوتا ہے پھول ایک ہوتا ہے گل گل کا معنی ہوتا ہے مٹی جب آپ کے ساتھ آئے گا تو پھر گل ہوتا ہے جب چمن اور باگ کے متعلقہ ہوتا تو پھر وہ گل آتا ہے تو شعر سکندر کہتا ہے کہ دبے اور پھول کہتے ہیں کہ ایک ہے دبا ایک ہے پھول تو شعر کہتا ہے اس پھول اور دبے میں کیا فرق کہ جسے گل میں بھون ہو تو کہتا ہے کہ یعنی وہ پھول جس پھول کے اندر خوشبون ہو تو کہتا ہے اس پھول اور اس دبے کے ماں بین کچھ خاصا فرق نہیں ایسے اب مثال دیکھا آگر سمجھتا ہے کہ کس کام کا وہ دل ہے کہ جسے دل میں تو نہ ہو ایسے ہی ہے ہمارے سینے کی اندر جو دھڑکنے والا دل ہے اگر اس دل کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جلوہ نہیں اس دل کی اندر رب تعالیٰ کی محبت نہیں اس رسول کی محبت نہیں تو شعر کہتا ہے کہ وہ دل دل ہی نہیں ہے کہ جس دل کی اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبتاً اس نے مسار سے سمجھایا گیا یعنی ایسا پھول پھول کی اہمیت کسی خوشبو سے اگر کوئی درخت ہے تو درخت کی اہمیت بڑھتی ہے اس پر لگی ہوئے پھل کی وجہ سے تو درخت کی شان کو بڑھاتا ہے اس کا پھل ایسے پھول کی عظمت کو بڑھاتا ہے اس کی خوشبو اور ایسا پھول وہ جس کے دل خوشبو نہیں تو شعر کہتا ہے ایک دھبے اور پھول کے ماں بین کوئی فرق نہیں ایسی جس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں وہ دل دل کہہ لانے کا قابل نہیں بلکہ وہ سینے کے اندر جو دل ہے وہ ایک گویا کے گوشت ہے ایسے یہ عشق حقیقی ہے اور اگر عشق مجازی پر ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ دل دل ہی نہیں کہ جس دل کے اندر اس کے محبوب کی محبت نہ ہو تو مفہوم اس کا ایک مرتبہ سن نہیں کی ہے اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو داغ اور پھول میں کوئی فرق نہیں ایسی وہ دل کسی کام کا نہیں جس کے اندر محبوب نہ ہو خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا ایسی ایک اور شیر میں پھول میں چاہتا ہوں خوشبو میری نظر رنگ پر نہیں ایسی حوالے کے ایک اور شیر عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں یار کے رہنے کی وہ منزل ہی نہیں یہ بیٹا آت کا ہمارا پہلا شیر دوسرے شیر کی طرف ہم آتے ہیں ہووے نہ سے قبول نہ ہو یہ بالکل عشق حقیقی پر شیر ہے یہ شیر مجازی عشقی طرف نہیں آسکتا یہ لفظ لکھا ہوا ہے ہووے یہ مطروق اردو ہے مطروق اردو سے بیٹا مرات ہوتا ہے کہ جو اب استعمال نہیں ہوتی پہلے کسی دور کے اندر یہ استعمال ہوتی تھی اب ہم ہووے استعمال نہیں ہوتا ہووے جانے یہ مطروق اردو ہے یعنی ترک ہوئی اردو ہووے نہ حول و قوت اور جو حول و قوت کا لفظی مطلب ہوتا ہے طاقت اور قدرت یہ لا اولا ولا قوت الا باللہ الالیہ العظیم اس کا یوں سمجھلو کہ یہ مخفف ہے تو حول و قوت سے مراد طاقت اور قدرت کہتا ہے کہ طاقت اور قدرت اے اللہ اگر تیری درمیان نہ ہو یعنی میں جو بھی نیک عمال کرتا ہوں جو میں اچھی عمال کرتا ہوں تو تیری بھی ہوئی توفیق سے اگر تیری بھی ہوئی توفیق اگر نہ ہو تو جو ہم سے ہو سکے سو ہم سے قبول نہ ہو قبول یہ بھی متروک ہے اور قبول کو ہم استعمال کرتے ہیں کبھی کے لئے کہتے ہیں میں جو بھی کر رہا ہوں وہ میرے سے کبھی بھی نہ ہو ہم سے کبھی بھی نہ ہو اگر اے اللہ تیری بھی ہوئی طاقت نہ ہو دیکھو بیٹا سادہ سی بات ہے کان اللہ تعالی نے دیئے لیکن اس میں سننے کی طاقت اسی وقت ہے اس کی دی ہوئی طاقت سے کئی ایسے لوگ ہوتے کان ہوتے لیکن سنتے نہیں ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے کہ ان کی بظاہر آنکھیں موٹی موٹی خوبصورت لاکھ رہی ہوتی لیکن ان سے بینائی کی طاقت کو سلب کر لیا ہوتا ہے تو یہ ساری تمام تر جو طاقتیں اللہ تعالی کی دیئے ہیں اور شہر کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تیری درمیان میں طاقت بھی ہوئی نہ ہو تو جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے کبھی نہ ہو تو کب محیط غم میں ڈوبا جس کا تو ہم ہی ہوا ہر عباب اس کے لئے گویا سفینہ ہو گیا جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جتر گئے ہم ایسی ایک اور شہر ہے کہ جو کچھ کی ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا تیسرا اور آج کا آخری شہر بہت ہی آسان اور یہ کمال کا شہر ہے کہتا ہے کہ جو کچھ کی ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ عارضو رہی ہے کہ کچھ عارضو نہ ہو کمال کا شہر ہے شہر کہتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر با لفاظ بھی کہتا ہے کہ ہماری تو قسمت میں ہی کوئی سکھ نہیں کوئی چین نہیں ہماری کوئی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی ہم اگر وہ جس طرح ایک فستیر میں آپ نے شہر پڑھا تھا کہ اس کا مفہوم یہ کہ جب بھی ہم نے بارش کی طلب کی تو ہم پر آگ ہی برسی ہے اور ایسی ایک اور شہر کہتا ہے کہ جب ہماری لہت خودی کی تو ہماری زمین بھی پتھری لی نکلی تو اس طرح کہتا ہے اس میں یہ گلہ نہیں کر رہا ملکہ شہر کہتا ہے کہ جو کچھ کیا ہم نے کی یہ تمنا ملی بگر کہتا ہے میں نے جو بھی تمنا کی وہ ملی جو میں نے عرضو کی وہ ملی جس چیز کا متمنی اور متقاضی تھا مجھے ملا اب کہتا ہے کہ بس ایک میری عرضو ہے کاش کہ وہ بھی پوری ہو جائے میری کائنات کے اندر ہر عرضو پوری ہوئی ہے اور وہ کونسی عرضو کہتا ہے کہ جو میری پوری نہیں اور وہ اس بات کا متمنی ہے کہ پوری ہو وہ کہتا ہے کہ یہ عرضو رہی ہے کہ کچھ عرضو نہ ہو کہتا ہے اب ایک ہی عرضو ہے کہ اب اس دل کے اندر کوئی عرضو رہے نہ تو بڑا پیارا شعر ہے کہتا ہے کہ ہر تمنا تو پوری ہو مگر یہ عرضو ہمیشہ رہی کہ دل میں اب کوئی عرضو نہ رہے اس کی حوالے کے شعر سمات کیجئے ہزاروں خیشی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے ہر تمنا دل سے رخصت ہوگی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگی سرابہ عرضو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو مگر نہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتے تو آج کے بیٹے ہم نے تین یہ شعر پڑھیں کال انشاءاللہ تبارک تلالہ اگلے اشار پر ہماری گفتگو ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم